سبھی درشکوں کو میرا پرنام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام یوسف خان گیارنگ ککشہ میں پڑھتا ہوں نیوٹن انڈگریٹیڈ پی او کالیج میں آج آپ لوگوں کے سامنے محرم کے بارے میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں محرم میں اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جنہیں آج ہمیں آدم کے نام سے جانتے ہیں اور اسلام کے بہت سارے پیغمبر بھی اسی مہینے میں پیدا ہوئے تھے اس مہینے میں ہی دستارک کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تک بھی اسلام کے لئے خوربان کر دی تھی آج ہیتی آس کے پنوں میں جا کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے اور بھی بہت کچھ وشہی بتانے کے لئے جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام جن کے والد کا نام حضرت علی تھا جو مسلم یدہ میں سب سے پہلا نام ان کا آتا ہے حضرت علی بہت بہادر تھے اور ان کے والدہ کا نام تھا بیوی فاطمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لارلی پیاری بیٹی تھی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی جان دی تھی امام حسین علیہ السلام جب یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا تو یزید نے ان کے خلاف جنگ کر دی تھی وہ ستر پر ایک لوگ تھے ساتھ میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے ان کے ساتھ میں ان کا چھ مہینے کا ایک بیٹا علی ازگر بھی تھا یزید نے اس کو تک بھی نہیں چھوڑا تھا یہاں تک کہ علی ازگر جو چھ مہینے کے تھے انہیں تک بھی شہید کر دیا گیا تھا یزید ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو شراب پیتا تھا جو بہت گندہ آدمی تھا اس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے پچاس سال بعد پھر سے بھی بربادی آج چکی تھی یزید بادشاہ بننے جا رہا تھا اس لئے انہوں نے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کر دی تھی اسلام کے لئے انہوں نے اپنی جان تک بھی خربان کر دی تھی ان کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام تھا حضرت امام حسن جنہوں نے بھی اسلام کے لئے اپنی جان تک بھی خربان کر دی تھی جنہیں زہر دے کر مار دیا گیا تھا آج میں آپ لوگوں کے سامنے پانچ ایسی باتیں بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو آپ سن کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں بے باتیں یہ ہیں نمبر ایک آپ سچ کے راستے میں کھڑے رہنا چاہے وہ جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو صحیح ماترہ میں اپنی اخل طبیق پوری ہوتی ہے جب آپ انصاف کے لئے لڑتے ہیں اور حق کو خائم کرتے ہیں نمبر تین صحیح بادشاہ یا صحیح راجہ وہی ہوتا ہے جو ظلم کو مٹا کر سچائی کو حق کو زلط کے ساتھ جینے سے عزت سے مرنا ہی بہت اچھا ہوتا ہے اپنے دوست یا ساتھی کے بارے میں ایسی باتیں کرو ان کے پیچھے ایسی باتیں کرو جو اپنے لئے آپ خود سننا چاہتے ہیں موسیقی